آپ کی سروے رپورٹ کے مطابق امریکن مسلم کمیونٹی کی نظر میں صدر ٹرم کی کارکردگی پر پسندید کی یا اپروول ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے 2018 میں یہ شرعہ 13 فیصد تھی 2019 میں 16 فیصد جبکہ اس سال یعنی 2020 میں یہ بڑھ کر 30 فیصد ہو گئی ہے اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بہت اچھا سوال ہے اور ہم خود بھی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم رائے شماری میں شامل افراد سے ہر جواب کی تفصیلی وجہ نہیں پوچھتے لیکن ہمیں اپنے سروے سے یہ ضرور پتا چلا کہ مسلمان عورتوں کے مقابلے میں مسلمان مرد صدر کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن ہے لہٰذا مسلمان مردوں کی اقتہائی جبکہ خواتین کی ایک چوتھائی تعداد صدر کی کارکردگی سے مطمئن ہے ہم اس پول سے یہ بھی پتا چلا کہ امریکی مسلم اور غیر مسلم آبادی میں صدر ٹرم کی حمایت کرنے والوں میں مماثلت ہے یعنی یہ افراد زیادہ تر صفید فارم ریپبلکن ہیں جن کے لیے معیشت سب سے اہم الیکشن ایشو ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کا بلیک لائفز میٹر تحریک کے ساتھ کسی سیاسی اتحاد کی مخالفت کرنے جبکہ مذہبی آزادیوں کے معاملات پر قدامت پسندوں کے ساتھ اتحاد کی حمایت کا زیادہ امکان ہوتا ہے چلیے اب ہم دیمکراتک جماعت کی بات کرتے ہیں کیا آپ نے ایسا کوئی سروے کیا ہے کہ کون سا دیمکراتک امیدبار مسلم ووٹرز میں سب سے زیادہ مقبول تھا اور مجموعی طور پر بات کی جائے تو مسلم ووٹرز کا عمومن جھکاؤ کس جماعت کی جانب ہوتا ہے ہم نے یہ سروے وسط مارچ سے لے کر وسط اپریل تک کیا تھا جب ابھی پرائمریز کا ہی سیزن تھا اور اس وقت مسلم ووٹروں کے سامنے انتخاب کے لیے کئی دیمکرات امیدبار موجود تھے ہمیں سروے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے برنی سینڈرز کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا یعنی 29 فیصد مسلمان ووٹروں نے برنی سینڈرز کو امیدبار کے طور پر پسند کیا اور 22 فیصد نے جو بائیڈن کو لیکن اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو زیادہ تر مسلمان ووٹرز ریپبلیکنز کے مقابلے میں ڈیموکرات امیدواروں کو ترجیح دیتے ہیں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کی ریپورٹ کے مطابق دیگر مذہبی گروپوں کے مقابلے میں امریکی مسلمان اس بات سے زیادہ مطمئن ہیں کہ امریکہ اس وقت کس سمت میں جا رہا ہے مسلمان کن وجہات کی بنا پر مطمئن ہیں ہم نے اس سروے سے کچھ نتائی ضرور اخص کیے جیسے مسلمانوں کے مختلف نسکی گروپوں میں اس حوالے سے اختلاف پایا گیا 28 فیصد سیافہ مسلمانوں کی نسبت 46 فیصد سیافہ مسلمان ملکی سمت سے زیادہ مطمئن ہیں جبکہ ایشیای اور عرب مسلمان 38 فیصد کے ساتھ دونوں کے بیچ میں موجود ہیں مزید یہ کہ 31 فیصد مسلمان خواتین کے مقابلے میں 41 فیصد مسلمان مرد اس بات سے زیادہ مطمئن ہے کہ امریکہ کس سمت میں جا رہا ہے یہ بھی ضروری ہے کہ اس حوالے سے وقت کے ساتھ آنے والے تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے جیسے 2016 میں مسلمان کمیونٹی میں ملکی سمت کے حوالے سے یہ اتمنان اپنی بلند ترین شرع 63 فیصد پر تھا جو 2018 میں کم ہو کر 27 فیصد ہو گیا لیکن پھر کانگرس میں دو مسلمان خواتین کے منتخب ہونے کے بعد اس میں کچھ اضافہ دیکھا گیا